آج تک کا ایک ریالیٹی ٹیسٹ دیپک شرمان ہمارے ایڈیٹر انویسٹیگیشن نے اپنی ٹیم کو لے کر یہ ٹیسٹ کیا ہے دیپک ہمارے ساتھ ہیں لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو بتائیں کہ سترہ دسمبر کی رات کو دلی کی سوٹ پر دورتی ایک سفید بس میں چھہ درندے ایک لڑکی کا بلاککار کرتے ہیں اور دیش اس کے بعد غصے میں اُبل اٹھتا ہے دیش کے گریہ منتر دلی کی سڑکوں پر سرکشہ کو بڑھانے کا دعویٰ کرتے ہیں سرکاری دعویٰ کو برکنے کے لیے آج تک کی یہ پوری ٹیم اسی طرح کی بس سفید بس کالے شیشے والی اس بس کے ذریعے بیتی رات دلی کی سڑکوں پر نکلتی ہے ریالیٹی ٹیسٹ کے لیے بس بلکل ویسے ہی تھی ہم آپ کو بتا دیں سفید رنگ تھا کالے شیشے تھے کیا سامنے آیا اس ریالیٹی ٹیسٹ میں دیکھئے پہلے پھر کریں گے دیپک سے باتچیت سترہ دسمبر کی رات دلی کی سڑکوں پر دورتی ایک بس میں انسان کی شکل میں چھہ بھیڑیوں نے ایک بیگناہ لڑکی پر جو درندی دکھائی ہے اس کے خلاف پورا دیش آکروش میں ہے دیش کے ہر شہر ہر سڑک پر بڑھا کرے گزے کے بعد دیش یہ گریہ منتری کو بھروسہ دینا پڑا کہ ہاں وہ دیش کی راجدھانی دلی کی سرکشہ کو چست درست کریں گے خاص کر راک کے وقت دلی کی لڑکیوں اور مہیلاؤں کے نام کیندرے گریہ منتری کا بھروسہ بڑا تھا لیکن کیا واقعی اس کا اثر دلی میں دکھائی دے رہا ہے راک کے وقت اس کا ریالیٹی ٹیسٹ کیا آج تک کے سامت آتاؤں نے اور اس کے شروعات ہوئی ٹھیک اسی جگہ سے جہاں 17 دسمبر کی راج موت سے جنگ لڑ رہی اس لڑکی کی تباہی کی داستان شروع ہوئی تھی نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں آج تک آپ کے ساتھ میں ہوں انجرہ اونکشیپ اور ہمارے ساتھ ہے ہمارے سہی ہوگی دیپاک شرما اور ہم ہے اس وقت دکھائی دلی میں منرکہ بس سکتے ہیں جہاں وہ جگہ وہ موقع وہ موقع واردہ جو اس وقت دیش دنیا میں سرکھیاں بنا ہوا ہے جہاں اور سامنے ہمارے ہیں وہی بس ویسی ہی بس سفید رنگ کی کالے شیشے جہاں سفید رنگ کی اور سیار شیشے اور جس کے اندر ایک سیار گھٹنا ہوئی جس نے چھپجو دیا ہے ہندوستان کو بلکل انقلاب کی آوازیں پورے دیش میں اس وقت پرزور ہیں اور انہی انقلاب کی آوازوں کے بیچ ہم بدلے ہوئے انتظام کی تصمیر دیکھنا چاہتے ہیں ہم اسی بس سوپ پر ٹھیک اسی طرح جیسے اس کالی رات کو لڑکی اور لڑکا بس پر سوار ہوئے تھے یہی سے دیپاک جیسے ہم بتانا کہیں گے کہ آپ کو یہاں پر جہاں پر ہم موقعوال داز کریں ٹھیک سامنے ایک پی سیار ہے پی سیار پلیس پی سیار جہاں پر باتایا گا پلیس کے یقینی پر ہیں آپ سامنے میں سپاکی پی سیار چاہیے ہمارے کیامرات اگر دکھتا ہے اس کامنے پی سیار ہے اور اس پی سیار کے ٹھیک مگل میں انجنہ ہے میں ہوں یہاں پر سامنے پیس پی سیار ہے سفید بس وہی موقعوال گا اور دیش کے درہ منتری کے پریس کانفرنس کے کچھ ہی گھنٹوں پر ہم یہاں پر ہے دیش کے دگج دگج چار منتریوں نے آج پریس کانفرنس کے ذریعے یہ کہا کہ پولس کی پٹرولنگ بڑھا دی جائے گی یہ کہا کہ پیسی آرز کو ایلرٹ پر رکھا جائے گا یہ کہا گیا کہ اگر ایسے سفید بسیں ہوں گی پرائیویٹ تو ان کے ٹنٹنگ گلاسز الاؤٹ نہیں ہوں گے ان کے ادھر لائٹ جلی ہوگی لیکن سالی ہوئی ہے اسی سالک پر جہاں پر گھٹنا کی شروعات ہوئی تھی پیاسک چل رہا ہے پی سی آر ہے لیکن جوپنے جوپنے والا کوئی نہیں بلکل اور دیپا جی اب اس بس کی سواری کرتے ہیں اس پورے شفر کو تیہ کریں گے اسی راستے جسے اس راستے وہ دونوں اس دن پہ تھے اور اتنی بڑی گھٹنا دیش میں گھٹی جس نے دیش کو شرم سار کر دیا یہ دیکھتے ہیں کہ دلی پولیس تتنی مستعد ہے جس طرح سے اعلان کیا ہے دلی کے سوریت تتنی آئیے دیکھتے ہیں کتنی مستعد ہے دلی پولیس رات کے قریب سالہ گیارہ بجے دکشن دلی کے منرگا علاقے سے ویسے ہی سپیت رنگ اور کالے شیشے والی بس میں ہمارا ریالیڈی ٹیسٹ کا سفر شروع ہوا سفر وسند بیہار کی اور پڑھ رہا تھا انہی راستوں سے ہوتا ہوا جن راستوں پر سترہ دسمبر کی رات چھے در اندوں نے اپنی بس کو دوڑایا تھا ہمارا مقصد صاف تھا کہ کیا اس دل تہلانے والے ہاتھ سے اور دیش کے گریمنتری اور دلی کے پولیس کمیشنر کے دعوے کے بعد دلی کی سڑکوں پر مستعدی اور چوکسی پڑھی ہے کیا رات کے وقت اب دلی کی سڑکوں پر محلائے محفوظ ہیں کچھ دور چلنے پر سامنے ایک بیریکیڈنگ دکھائی دیتی ہے راجحانی کی سڑکوں پر آج ہم نکلے ہیں یہ دیکھنے کے لئے کہ خادی نے جو اعلان کیا ہے اس سے پولیس کتنی سخت ہوئی اور دیپس کچھ ہی نیر میں کچھ ہی نیر میں بس ایک بیریکیڈ کو ہم کروس کرنے والے ہیں دیکھنا ہوگا درہ منتری شندے صاحب نے اور کمیشنر نیرج کمار نے اعلان کیا ہے کہ انہینس پیٹرولنگ کر دی گئی یعنی کہ ذات میں جو پیٹرول ہے وہ پولیس کی بہت زیادہ ہوگی گشت بہت زیادہ ہوگا تو دیکھتے ہیں کہ سامنے جو بیریکیڈنگ آ رہی ہے کیا یہ سپیت بس جس میں کالے شیشے ہیں ویسے ہی بس کیا اسے روکا جاتا ہے یا نہیں چار منتریوں نے اعلان کیا ہے پریس کانفرنس میں ہم آپ کو دکھاتے ہیں آج تک کے کیامرے کے نظریے سے بیریکیڈ کروس کر رہے ہیں کیا دلی پولیس ہمیں پکڑتی ہے دیکھا یہ اوڑھا کالے شیشے ہیں اس پر کوئی objection نہیں چوکانے والی بات یہ ہے کہ جو کانسٹیبل تھا وہ دروازے سے ہی لوٹ دیا بلکل یہی آرام کیا تھا نا دیش کے گریہ منتری سوشیل کمار شندے نے اس دیش کی سنسد میں اور کہا تھا کہ تینٹنگ والی بسیں اگر آت میں چلیں گی تو اس سے روکا جائے گا اس کی چلان کاتے جائیں گے وہ بھی نہیں ہوا اسی چیز ایک اور ہے بہت اہم کہ درائیور سے بکائے گا چوکانے والی بات کوئی پوچھتاچ نہیں صرف دیکھ کے رس مات آئے گی ہوئی اور واپس یعنی رس مات آئے گی ہوئی رس مات آئے گی ہوئی سمجھ یہ ایک پولیس والا گستہ بھی ہے کار میں ہم دونوں یہاں پر بیٹھے ہیں لیکن کون پرکتے ہیں اس کی طرف پر نہیں ہے سبتہ بڑی چیز ایک اندر نہیں آگے دیکھا صرف باہر سے دیکھا اور چلے گا لائٹ کی بھی بات کہی گئی ہے رات میں لائٹ جلے گی بس میں چیکھی نہیں کیا بس میں لائٹ نہیں جل رہی تھی میں یہاں پر بیٹھتی تھی اسے دکھا تک نہیں اسے انداز آپ لگا تکتے ہیں کہ شاید نیند ابھی کھلی نہیں ہے ٹوٹی نہیں ہمارا سفر وسند پیہار کے قریب پہنچ چکا تھا لیکن راستے میں کہیں بھی کسی بھی طرح کسی پختہ چیکن سے سامنا نہیں ہوا فسکالی بھائیوہ رات کو درنگی کا سفر اسی راستے سے گزرنا تھا بہت پوشش علاقہ یہ دکھشنی دلی کا ادھر وسند ویہار ہے تو ادھر آر کے پورم ہے لیکن باوجود اس کے کسی کو دھنک تک نہیں لگا یہاں پر اس سفر میں جس جگہ پر ہم یہاں پر ہیں اس وقت ساجش تو شروع ہو چکی تھی لیکن جو نیت ہے جو ارادے ہیں وہ ابھی تک چاپ نہیں ہوئے ابھی تک دونوں کو پتا بھی نہیں چل پایا تھا کہ بس پر سوار ڈرائیور اور ساکھی موجود انیے لوگوں کے دماغ میں کس طرح کا فطور چڑھا ہوا ہے ڈلی کے سب سے پوش علاقوں میں سے ایک وسند ویہار لیکن سرکشہ کے تمام دعووں کے بعد اب بھی ان میں دم اتنا نہیں دکھائی دے رہا تھا ہم نے سوچا ہو سکتا ہے آگے راستے میں کہیں کوئی بیریکیڈنگ ہمارا راستہ روکے گی ہماری بس سرپٹ ان راستوں سے ہو کر بے روک ٹوک گزرتی جا رہی تھی جن راستوں سے ستر دسمبر کی رات ان درندوں کے بس بھی گزری تھی ہم مہیپالپور کی اور بڑھ رہے تھے تب ہی سامنے ایک بیریکیڈنگ دکھائی دیتی ہے کیا اس بیریکیڈنگ پر سفید رنگ کی اور کالے شیشے والی ہماری بس کی چکنگ ہوگی مہیپالپور سے پہلے اس بیریکیڈنگ پر بھی کوئی چکنگ نہیں ہوتی ہے اور بڑے آرام سے بس کو آگے جانے دیا جاتا ہے سفر کچھ اور آگے بڑھتا ہے ایک اور بیریکیڈنگ دکھائی دیتی ہے ہمیں لگتا ہے کہ یہاں ضرور پوچھتاش ہوگی یہاں بھی کوئی چکنگ نہیں ہوتی ہے اور بس آگے بڑھ جاتی ہے راستے میں ایک اور بیریکیڈنگ سے ہمارا سامنا ہوتا ہے لیکن یہاں بھی کہانی وہی کوئی پوچھتاش نہیں کوئی چیکنگ نہیں بس کو روکر پوچھتاش کرنے کی زہمت کسی پولیس کرمی نے نہیں اٹھائی اور آخرکار ہم منرکہ سے قریب دس کلومیٹر کا سفر شروع کر کے مہیپالپور پہنچے ٹھیک اسی جگہ جہاں ہے وانیت اور درندگی کا کھیل کھیلنے کے بعد چھہ درندوں نے لڑکی اور لڑکی کو پھیکا تھا مہیپالپور میں رات کے قریب سواہ بارہ بجے ہماری بس پہنچی اور یہاں چیک پوسٹ پر پولیس نے ہماری بس میں گھس کر چیک کرنا شاید مناسب سمجھا یہاں پولیس کی اچھی خاصی موجود کی تھی اور ہر گاڑیوں پر باریک نظر رکھی جا رہی تھی لیکن ابھی بھی بہت کچھ کرنا باقی ہے جو جانکاری ملی ہے اس کے مطابق لڑکا اور لڑکی دونوں کو ہی پیڑ کے اندر نیچ لے والے حصے میں انہوں نے ڈال دیا تھا لیکن لڑکا خود ادھر باہر کی طرف آ گیا تھا جبکہ لڑکی بیسی ہی بے سدھ حالت میں وہی پر پڑی ہوئی ملی پولیس کو تو یہ اس درندگی کے سفر کا آخری مقام تھا جس نے پورے گیش کو بعد میں جھگ جھوڑ دیا سوال یہ ہے کہ ایک حادثہ ہوتا ہے دس کلومیٹر کا سفر ایک بس پر کور کی جاتی ہے ایک لڑکی کے ساتھ گیانگریت ہوتا ہے اُس دن تین بارکیٹس وہ پاس کیے تھے آج ہم نے لگ بھل سات سے آٹھ بارکیٹس ایسے ہی سکولے سفر ہیں بلکو لیکن شاید ابھی بھی بہت کچھ کرنا پاکی انجنہ اوم کشپ کے ساتھ دیپک شرما ڈلی آج تک بس سے آج تک کی ٹیم نے کیا ہے ایک ریالیٹی ٹیسک جہاں وہ لڑکی اور اس کا دوست جس جگہ سے بیٹھے تھے اور جہاں انہیں پھیکا گیا ایک یہ حصہ تھا ہمارے سفر کا اور اس کے بعد ڈلی کے تمام کئی سارے مہتفون علاقوں میں ہماری پانچ ریبورٹرز کی یہ ٹیم گھومی تھی رویش بال سنگ حریش شرما یہ دو اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ دیپک شرما انجنہ کشپ بھی لگاتار اس بس میں موجود تھے دونوں ہمارے ساتھ ہیں ہم بات کریں گے دیپک ہمارے ساتھ سٹوڈیوز میں دیپک آپ کے پاس ضرور چلیں گے لیکن اس وقت انجنہ جو کی سبدرجنگ اسپتال کے باہر موجود ہیں ان کے پاس آپ کو لیے چلتے ہیں انجنہ حالانکہ پوری ریبورٹ آپ کی دیکھی ہے ایک حصہ بھی اور دیکھنا باقی ہے کیا کچھ ہوا کیا آپ نے محسوس کیا کتنی مستعد آپ کو دل پولس نظر آئی کتنی زیادہ سترک نظر آئی جو بوال راجدانی کی سڑکوں پر مچا ہے سعید اس کے بعد اتنا کہنا ہوگا کہ جو ریالیٹی چیک آج تک کا پارٹ ون تھا اس میں تو صورتحال پورے دیش نے دیکھا کہ کس طرح سے ہم سڑکوں پر نکلے ہمارے دس رپورٹرز اور کہیں پر بھی پولس باریکیڈنگ چیک پوائنٹس کچھ بھی نہیں ہمیں ملا تھا لیکن جو بوال مچا اور ہوم سیکریٹری سے لے کر تمام لوگ خود ایم او ایس یعنی گرہ راجد منطری بھی نکلے تھے سڑکوں پر بس میں سوال ہو کر اس کے بعد صورتحال میں تھوڑا سا بدلاؤ تھا لیکن اب یہ کون بتائے چیکنگ کرنے والوں کو کہ ٹنٹنگ آپ کو روکنی ہے بسوں میں یہ کون بتائے کہ اگر لائٹ نہیں جل رہی ہے تو وہ آپ کو روکنا ہے یہ سب ابھی تک کنوے نہیں ہوا ہے یعنی جو بڑے بڑے دعوے اور بڑے بڑے وادے چار منطریوں نے سرکار کے کیے تھے ایک پرس کانفرنس کے ذریعے کی بسوں کی زیادہ چیکنگ ہوگی پٹرولنگ زیادہ ہوگی اور جو نیم ہے جو انہوں نے بنایا ہے کہ ٹنٹنگ وغیرے پر روک لگانی ہے وہ سب دیکھنے والا کوئی نہیں تھا سب سے بڑی بات دوسری بڑی بات وہ یہ تھی کہ دو تین جگہ ایسے تھے جہاں پر پولیس والوں نے چیکنگ کی تھی لیکن ایسے بھی جگہ تھی ایسے بھی جگہ تھی جہاں سے ہم بیرکیٹ ٹراؤس کرتے چلے گئے لیکن پولیس والے نے روکنا ضروری نہیں سمجھا سعید اور بات کریں گے انجرا اور کیا کچھ ہوا آپ کا پورا ایکسپیرینس ہم چاہیں گے کہ ہمارے درشکوں کو آپ ضرور بتائیں دیپک شرما اس سفر کا حصہ تھے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں دیپک پولیس تو ہمیں نظر آئی بیرکیٹس ہمیں نظر آئے لیکن موجودگی تھی لیکن کیا دلے پولیس مستعد آپ کو نظر آئی دیپک لیکن سعید یہ جو پورا جو سفر کا جو ریالیٹی ٹیسٹ تھا وہاں پر ایک جگہ محیپالپور میں پولیس جو ہے اس نے واقعی گاڑی میں آکے تلاشی لی اس کے بعد جو سیکنڈ فیس تھا جو ساؤڈ ڈیلی کا ایلیا تھا وہاں پر دو جگہ میں کہوں گا کہ وہ ایک جینیوں کے پاس اور ایک بسند کچھ یہاں پر پولیس نے کوشش کری لیکن چلا نہیں کٹا لیکن کل ملا کر دیر رات تک کم سے کم دس بارہ بیرکیٹس اور پی سی آر سے ہم لوگ گزرے ہیں اور یہ بس گزری ہے لیکن کہیں بھی پولیس جو ہے وہ مستعد نہیں دیکھی جو کیس ہے وہ ایکسپشنز کہے جائیں گے پولیس موجود تھی مستعد نہیں یہ دیپک کا صاف طور پر یہاں کہنا ہے انجناب آپ ایک جنرلسٹ کے ناتے آپ نے بہت کچھ دیکھا سوچا سمجھا اگر ایک لڑکی ہونے کے ناتے ہم آپ سے پوچھیں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس سفر میں آپ کو کہیں کچھ کمی نظر آئی اور زیادہ پوچھتا پولیس کی طرف سے ہونی چاہیے تھی اور زیادہ آپ کی بس کو روکا جانا چاہیے تھا بلکل ابھی بہت گنجائش ہے سہیر ابھی بہت گنجائش ہے اس بات کی کہ اور بھی سترک ہو کر دلی پولیس کو کام کرنا ہوگا بیریکیڈنگ تمام جگہوں پر لگائی گئی ہے چیک پوائنٹس لگائے گئے ہیں لیکن جو چیکنگ ہے وہی ندارت ہے تو پھر ایسے چیک پوائنٹس کا کیا فائدہ سب سے بڑا سوال دلی کو سرکشت کرنے کے لیے صرف پولیس سڑکوں پر دیکھ جائے اس سے فرق نہیں پڑے گا ان پولیس والوں کو ایسی اگر ٹنٹیڈ گلاس والی بس اب سوچئے سعید ویسی ہی رات وہی وقت اور ویسا ہی نظارہ رات کا ویسی ہی بس بلکل ہو وہو ہم نے اسی لیے ویسی ہی بس پسواری کی تھی لیکن پھر بھی سترک نہیں ہے انہیں اسے روک کر چلا نہیں کاٹ رہے ہیں یعنی کہیں پر ابھی بھی سسٹم میں کچھ فلاؤز ہیں جو بیٹ کانسٹیبل یا جو سٹاف سڑکوں پر موجود ہے چیک پوائنٹس پر ان کی بریفنگ میں ابھی بھی کمی ہے سیدھی بات ارون سنگھ حریش شرمہ رویش وال سنگھ انجنا کشپ اور دیپک شرمہ یہ پانچ ہمارے سمفوادہ تھا پانچوں نے ایک سفر کیا وہ سفر اس سفید بس میں کالے شیشے والی بس میں یہ سفر رات کے وقت ہوا دیر رات بارہ بجے کے بعد چالیس منٹ گیا ایک سفر تھا جہاں سے لڑکی اور اس کے دوست بیٹھے جہاں تک انہیں پھیکا گیا اور اس کے بعد ایک اور لمبا سفر کل ملا کر دو ڈھائی گھنٹے تک ہوا رہے ہیں پانچ سمفوادہ تھا دلے کی سوڑکوں پر گھومتے رہے کتنی جگہوں نے روکا گیا کیا پوشتاش کی گئی برائیور کا لائسنس دیکھا گیا یا نہیں کتنے مستعد نظرائی دلے پولس یہ تمام سمفوادہ تھا انجنا اونکشپ اور دیپک شرمہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں دونوں سے ہم کریں گے بات چیت تو پہلا سفر ہم نے آپ کو دکھا دیا اب دوسرے سفر کی بات منیرکہ سے مہیپالپور تک یہ ریالیٹی ٹیسٹ پورا ہو چکا تھا سفر میں کئی جگہ سرکشہ اور چیکنگ میں خامیہ ہمیں ملی تھی لیکن رات کے وقت دلے کی سڑکوں پر سفید بس اور کالے شیشے والی یہ بس اور اس بس کے ذریعے آج تک کا ٹیسٹ لگاتار چل رہا تھا ہماری ٹیم وصند کچھ سے پھر اپنا سفر شروع کر چکی تھی اور کئی کلومیٹر کی دوری تیہ کرنے کے بعد آج تک کی یہ بس آج جس میں آج تک کی پوری پانچ سمبادداتوں کی ٹیم موجود تھی پہنچی مہرولی افسوس کے ساتھ ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہاں بھی وہی کہانی ہمیں ملی تصویر وہی سامنے آئی بیریکیڈنگ تو کئی جگہ پر ہماری ٹیم کو ملی لیکن بس روک کا پوچھتاش کافی کم جگہوں پر ہی ہو پائی بس پر آج تک کا ریالیٹی چیک جاری تھا ہم نے منرکہ سے سفر شروع کیا اور دس کلومیٹر کا سفر تیہ کرنے کے بعد مہیپالپور پہنچے تھے لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کی راستے میں چھ سات جگہ بیریکیڈنگ تو ملی لیکن چیکنگ اور پوچھتا آج صرف ایک جگہ ہی ہوئی ہم نے اس کے بعد بھی دلی کی سڑکوں پر اپنا ریالیٹی ٹیسٹ جاری رکھا رات کا وہی وقت ہے بس بلکل ویسی ہی سفید بس کالے شیشے دیپر آئی چلتے سفر راجحانی کی سڑکوں پر آج ہم نکلے ہیں یہ دیکھنے کے لئے کہ خادی نے جو اعلان کیا ہے اس سے پولس کتنی سخت ہوئی اور دیپر کچھ ہی دیر میں کچھ ہی دیر میں بس ایک بیریکیر کون کروس کرنے والے ہیں دیکھنا ہوئی گرہ منتری شندے صاحب نے اور کمیشنر نیرج کمار نے اعلان کیا ہے کہ انہینس پیٹرولنگ کر دی گئی یعنی کہ رات میں جو پیٹرول ہے وہ پولیس کی بہت زیادہ ہوگی گشت بہت زیادہ ہوگا تو دیکھتے ہیں کہ سامنے جو بیریکیڈنگ آ رہی ہے کیا یہ سفید بس جس میں کالے شیشے ہیں بیسے ہی بس کیا اسے روکا جاتا ہے چار منتریوں نے اعلان کیا ہے پریس کانفرنس میں ہم آپ کو دکھاتے ہیں آج تک کے کیامرے کے نظریے سے بیریکیڈ گروس کر رہے ہیں کیا دلی پولیس ہمیں پکڑتی ہے دیکھائیے اُدھ بیریکیڈ کی طرف چلتے ہیں دکشن دلی کے وسند کنچ علاقے سے ہم نے سفر برقرار رکھا راستے میں سیکٹر ایو کے پاس بیریکیڈنگ سے سامنہ ہوا لیکن پھر وہی کہانی چیکنگ اور پوچھتا آج نہیں ہوئی اندھریا مول کروسنگ پر بھی بیریکیڈنگ ملی لیکن چیکنگ نہیں جینیو علاقے میں ہماری ریالٹی ٹیسٹ والی سفید رنگ اور کالے شیشے والی بس پہنچ چکی تھی لیکن یہاں بھی بیریکیڈنگ سے سامنہ ہوا چیکنگ سے نہیں حالکہ کٹوریہ سرائے علاقے میں ہمیں بیریکیڈنگ بھی ملی اور ساتھ ہی یہاں ہم سے پوچھتا آج بھی کی گئی تسلی ہوئی کہ کم سے کم کچھ علاقے تو ہیں جہاں سرکشہ اور چوکستی کے انتظام ہیں ہم کئی جگہوں کو پار کر چکے تھے بیریکیڈنگ ہمیں کئی جگہوں پر مینی لیکن بس کو روکر پوچھتا آج نہیں کی گئی حیران ہم بھی تھے کہ کیا صرف بیریکیڈنگ سے کسی گاڑی کے بھیتر ہونے والا اپراد رکھ سکتا ہے ہم نکل رہے ہیں اسی صرف پر آگے بڑھ رہے ہیں سب سے امپورٹنٹ بیریکیڈنگ آپ دیکھیں کہ تین پی سی آر کی گاڑیاں میرے رائٹ ہینڈ سائیڈ پر ہیں اس طرح اور کوئی پوچھنے والا یہ بس نکل رہی ہے بہت مران کے ساتھ تین تین تی سی آر اور تصویروں میں دیکھ کر یہی لگ رہا ہے کہ سینر ادھکاری بھی راستے میں ایک چکے اور دکھائی دی بیریکیڈی ہمیں دیکھنا تھا کہ پتہ نہیں یہاں کوئی پوچھتاچ ہوتی بھی اے نہیں اچھا لگائے دیکھ کر کہ یہاں ہماری بس کو روکا بھی گیا اور چیک بھی کیا گیا یہاں سے مہرونی تک پہنچ چکے تھے بس سے ریالجی ٹیس پورا ہو چکا تھا لیکن کئی جگہوں پر کئی راستوں پر ہمیں ایسی خامیاں ملی جو ابھی بھی سرکاری منتریوں اور سرکاری افسروں کے دعووں کی پول کھول رہی ہے ابھی بھی بہت کچھ کیا جانا باقی ہے انجرہ اوم کشب کے ساتھ دیپک شرمہ دلی آج تک ایک ایسی گھٹنا دلی میں ہوئی جس نے پورے دیش کو شرم سار کر دیا اور پورا دیش غصے پر اُبل پڑا دلی کے انڈیا گیٹ پر ہزاروں کی تعداد میں کل لوگ اکھٹا ہوئے اور تمام دیش بر میں دعائیں بھی کی گئیں ایک ریالیٹی ٹیسٹ اور سے اُسی روٹ پر ایک بس اُسی طرح کی بس سفید رنگ کی کالے شیشے والی پانچ سب وات داتا ہمارے اُس بس میں سوار تھے جس میں سے دو انجرہ اور دیپک اس وقت ہمارے ساتھ ہیں انجرہ کیا آپ کو لگا کہ جب آپ اُس بس میں سفر کر رہی تھی تو جگہ جگہ جو آپ کو بیریکیڈنگ نظر آئی پولس والوں کی وہ پولس والے آتے اتنی ساری جگہ میں سے تین جگہ تو وہ ضرور آئے لیکن ان کی پوچھتا اس کا طریقہ کیا تھا وہ کیا جاننا چاہ رہے تھے وہ کیا کیا آپ تسلی کر پائیں انجرہ سعید مطلب آپ کہہ سکتے ہیں رسمداریگی ٹائپ کی تھی لیکن ہاں ایسی تین جگہ تھی جہاں پر پولس والے اوپر آئے تھے انہوں نے آئی کارٹ چیک کرنے کی کوشش کی لیکن اتنا کہا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی بھی انٹو ورڈ انسیڈنٹ کسی بس میں ہو رہا ہو تو ایسے میں بس میں چلنے کے بعد پولس والا اس کو دیکھ سکتا ہے روک سکتا ہے لیکن جو بڑی تصویر ہے سعید وہ یہ ہے کہ دیش کے نیتا یہ سوچتے ہیں دیش کے گرے منتری یہ سوچتے ہیں کہ پریس کانفرنس کے ذریعے وہ کچھ باتیں کہہ دیں گے وادے کر دیں گے گھوشنائی کر دیں گے اس دیش کی سنسط کو اس دیش کے نیتاؤں کو گرے منتری کو انہوں گھوشناؤں سے آگے وڑنے کی ضرورت ہے صرف وہ سب گھوشنہ کر دینا کافی نہیں ہے زمین پر جب کوئی لڑکی نکلتی ہے سڑکوں پر اگر اتنے بڑے بہوال کے بعد بھی یہ سب کچھ ممکن ہے تو آپ سمجھئے کہ کچھ دنوں بعد کچھ مہینوں بعد کیا عالم ہوگا سعید بلکل انجنات دیپک ہم عام طور پر دیکھتے ہیں حالانکہ آپ رات میں گھومے ہیں لیکن عام طور پر دیکھتے ہیں کہ جہاں پر پولس والے کھڑے ہیں وہ گاریوں کو روکتے ہیں گاروں کی لمبی لائن لگی رہتی ہے موٹسائکل لگی رہتی ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے دو ڈھائی گھنٹے کا سفر کیا ہے اور صرف تین جگہ آپ سے پوچھتاچ کی گئی ہے تو پھر وہ اتنی گاریوں کی لمبی لائن لگی رہتی ہے وہ کیا ہے دیپک دیکھیں سچ اگر میں بتاؤں آپ کو تو جس وقت یہ آئی ڈی آیا تھا میرے کلیگز عرون اور حریش نے جب آئی ڈی آ دیا تھا کہ اس طرح سے ایسا کر سکتے ہیں تو مجھے لگا کہ یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ دیش میں ہر جگہ یہی خبر ہے بس کی اور گینگ ریپی خبر ہے اور آپ دلی میں اسی علاقے میں کیسے کر دیں گے مجھے لگا تھا کہ بس ہم جیسے ہی سڑک پر لائیں گے رات میں کہیں نہ کہیں اس کو روک لیا جائے گا چلان ہو جائے گا یا بس تھانے میں جائے گی مجھے بلکل بھی امید نہیں تھی کہ میں اس بس سے اس سپورٹ سے اس حادثے کے سفر سے میں ایک کلومیٹر ہی پورا کر پاؤں گا لیکن انجنا ساتھ تھی دس بارہ ہم نے محرولی تک بیرکیس چیک کیے اور اس میں میں نے پایا کہ صرف تین جگے جو بس کا جو حادثے کا سفر تھا وہاں صرف ایک اور باقی جو دلی کا علاقہ تھا وہاں دو جگے یعنی کل تین جگے باقی جگے کوئی بھی چیک کرنے والا اس کا ریزن سب سے بڑا میں بتا دوں کہ پولیس کا جو نگھا رہتی وہ کاروں پہ رہتی کار ایسیو وی کی وہاں پر شاید ان کو کوئی کومیرشل انٹریسٹ ہو سکتا ہے بس میں کیونکہ جینر ہے ڈرائیور ہے اس لئے روک ٹوک بے روک ٹوک وہ بڑھتی جاتی ہے اور یہی ایک بہت بڑے حادثے کا سبب بھی بنا پرنام ہم نے دیکھا بہت دیب بھی بھیانک انجنا دنیواد دیپک شرما بہت دنیواد آپ دونوں کا لیکن آج تک نے ایک ایک کوشش کی ہے اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں ہمارے پانچوں سنفادداتوں کے انوہب کے آدھار پر کہ جو مستعدی ہونی چاہیے تھی وہ شاید نہیں دکھائی دی موجود ضلپلس ضرور ہے جگہ جگہ لیکن مستعد نہیں